آگر نماز شب کا طریقہ بتا دیجئے مقتصر والا ہی بتا دیجئے اور طولانی والا ہی بتا دیجئے جن کے بس وقت ہوتا ہے تو ان کے لئے طولانی والا بتا دیجئے اس نماز کا طریقہ جو بہت ہی آسان ہے اور بہت سارے علومہ اکرام نے تحریر کیا ہے مثلا ایک چھوٹی سی تنظیم المکاتب کے ڈائری نکلتی ہے ہر سال کی اس میں بھی یہ طریقہ بیان کیا ہے نماز شب کے ہی عنوان سے علامہ دشان حیدر جوادی صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے صرف نماز شب اس میں بھی طریقہ یہی بیان کیا گیا ہے جو آسان ہے اور سب لوگ لوگوں کے لئے یعنی بالکل آسان ہے صحیفہ نماز کے عنوان سے بھی کتاب حسین مہدی حسینی صاحب نے تعلیف کی ہے اس میں بھی نماز شب کا طریقہ یہ بیان کیا ہے جو بہت آسان ہے نماز شب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ دو دو رکت کر کے آٹھ رکت نماز پڑھیں گے نماز فجر کی طرح یعنی سورہ حمد سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ رکو کریں گے سجود کا سجدہ کریں گے سجود کرنے کے بعد دوسری رکت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر پھر حمد پڑھیں گے سورہ حمد پڑھیں گے سورہ توحید پڑھیں گے اور قنوت پڑھیں گے یہ نیت کر کے کہ نماز نافلہ شب پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں چونکہ مومن مومنات کے لئے یہ بہت امدہ توفہ ہے اللہ کے جانب سے نماز شب لیادہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں قربتن اللہ قنوت اور رکور سجود کرنے کے بعد دو رکت نماز تمام کر دے گا یا نماز تمام کر دے گی اسی طریقے سے پھر اگلی دو رکت نماز پڑھیں پھر اور دو رکت نماز پڑھیں پھر اور دو رکت نماز پڑھیں اس مرتبہ چار مرتبہ دو دو رکت نماز پڑھ کے جب آٹھ رکت نماز نماز شب نافلہ کی نیت سے پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد دو رکت نماز ہے نماز شفا نماز شفا کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں قنوت نہیں ہے لیکن نماز مستحب یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد مثلا سورہ ناز پڑھیں پہلی رکت میں اور دوسری رکت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فلق پڑھیں اور اس میں قنوت نہیں ہے لیکن چونکہ بندے کو عادت ہو جاتی ہے ہم قنوت پڑھتے ہیں دوسری رکت میں اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے نماز مثلا غلط نہیں ہوگی پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ لیا ہے بہتر یہی ہے کہ اس میں قنوت نہ پڑھا جائے اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ایسے کر کے دو رکت نماز شفا اور دو دو رکت آٹھ رکت کر کے نماز نافلہ شب کی نیت سے آپ کی دس رکت نماز مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد ایک رکت نماز نماز وطر ہے نماز وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز وطر پڑھتا ہوں یا پڑھتیوں قربتر اللہ مطلب قیام تقبیرات الاحرام کہیں گے اور تقبیرات الاحرام کے بعد جو ہے الحمد بسم اللہ کے بعد سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد یعنی سورہ توہید پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ ناس اور ایک مرتبہ سورہ فلق یہاں تک یہ تلاوت کرنے کے بعد آپ جو ہے قنوت پڑھیں گے اس کا نماز شب کا ایک قنوت بھی ہے جو خود امام زیمالہ بیدین علیہ السلام سے منصوب ہے لیکن اگر وہ یاد نہ ہو کوئی بھی قنوت آپ کو یاد ہو مطلعا اللہم اگفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اگر یہ بھی پڑھ لیں گے مطلب کیوں ہم اگر نماز میں قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ سلوات بھی پڑھ لوگے تو کافی ہے اس کے بعد پھر اس نمازی وطر میں قنوت میں ایک ہاتھ اٹھائے رہے گا اور ایک ہاتھ سے مثلا شمار کرتا رہے گا ستر مرتبہ کہے گا استغفراللہ ربی وعتوبو الائی تو ستر مرتبہ استغفراللہ ربی وعتوبو الائی پڑھے گا اور ایک ہاتھ مثلا اس طریقے سے قنوت میں اور ایک ہاتھ سے بھی شمار کر سکتا ہے اس طریقے سے عدد کر سکتا ہے یا تسبیح ہاتھ میں لے کے بھی عدد کر سکتا ہے اس ستر مرتبہ اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے نماز شب ایک ایسی عبادت ہے جس کو بہت طویل بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت مختصر بھی کیا جا سکتا ہے مثلا جتنے سورہ قرآن مجید کے آپ کے یاد ہیں آپ نماز وطر میں سب کو پڑھ سکتے ہیں مثلا سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ سورہ انام بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا سورہ دہر بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ مطلب ایسا نہیں ہے وہ عبادت ہے جتنا آپ تذکرہ پروردگار کریں گے اتنی بڑی سے بڑی عبادت ہوتی چلی جائے گی اس کے بعد ستر مرتبہ کے بعد مگر کم سے کم ستر مرتبہ کیجئے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے پچ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جتنا آپ نے کیا ایک مرتبہ بھی آپ نے استغفراللہ ربی واتو ویلے کہا تو خدا وندعالم اس کا آج انشاءاللہ انعائیت کر دے گا اس کے بعد جو ہے آپ چالیس مومن وہ مومنات کے نام لیں گے مطلع اس طریقے سے اللہم مغفر لے مسلم اللہم مغفر لے سجاد اللہم مغفر لے ساجدہ یہاں یہ لفظ اس لئے استعمال کیا کہ مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے آپ مومن مومنات کے نام لے سکتے ہیں زندہ اور مردہ کے بھی زندہ اور مردہ کے بھی نام لے سکتے ہیں اور چالیس کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ جو ہے چالیس لے لیا آپ نے چالیس مومن مومنات کے نام تو بہت امدہ لیکن آپ کو ایک وقت میں چالیس کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ چالیس سے زیادہ بول دیتے ہیں یا کبھی کبھی یاد ہی نہیں آتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر چالیس ان کو یاد نہیں آ رہے ہیں یا تین بھی یاد نہیں آ رہے ہیں تو آپ مثلا آخر میں یہ کئی مرتبہ اس سے لفظ کو دھورا دیجئے اللہم مغفر للمومنین والمومنات یعنی کل مومن مومنات کا آپ نے گویا تذکرہ کر دیا ہے اور اس فقرے کو بھی آپ کئی مرتبہ دھورا سکتے ہو اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والاہیائے منہم والعموات یعنی چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں سب کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں چالیس مومنین کا نام لینے کے بعد اللہم مغفر للمومنین والمومنات پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس نماز میں تین سو مرتبہ پڑھیں گے اور جب تین سو مرتبہ اس سے کم بھی پڑھا جا سکتا ہے پانچ مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پچیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تین سو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پانچ سو مرتبہ بھی جتنی آپ میں ہمت اور گنجائش ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کم سے کم زیادہ سے زیادہ اور یہ تین سو مرتبہ آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے عدد کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے اس کے بعد جو ہے تین سو کے بعد آپ رکو سجود کریں گے اور تشہود و سلام پڑھنے کے بعد نماز تمام ہو جائے گی الحمدللہ آپ بفضل خداوندی اللہ کی رحمت میں شامل ہو چکے ہیں اس کے بعد نماز فجر پڑھئے